پرابویشو مسیح کے نام میں آپ سب کو جائے مسیح کی دوستو آج اس ویڈیو میں ہم سوشل میڈیا کس پرکار مسیحوں کو گمراہ کر رہی ہے اور مسیحوں کو کتنا سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہیے یا بائبل سوشل میڈیا کے بارے میں کیا کہتی ہے ان سب باتوں پر چرچہ کریں گے تو اس سے پہلے ہم آگے بڑھے اور شروع کر رہے ہیں یعنی آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ مسیح سے ریلیٹڈ اور بہت ساری ویڈیو آتی رہیں گے تو چلیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں سوشل میڈیا 21 سدی میں ہر ایک ویکٹی کے جیون کا ایک بہت ہی اہم حصہ بن چکی ہے اس کے دوارے آج پورا سنسار جڑا ہوا ہے ہمیں ترنت پتا چل جاتا ہے کہ سنسار کے دوسرے حصوں میں کیا ہو رہا ہے اور ہم پوری جانکاری پرابت کر سکتے ہیں آج سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم ترنت سبی چیزوں کی جانکاری چھوٹکیوں میں پاسکتے ہیں فیس بوک، واتس ایپ، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، ٹیلی گرام ان سب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے کونٹیکٹ رکھنے میں کافی مدد ملتی ہے یدی آپ کا کوئی رشتے دار ویدیش میں بھی ہے تو آپ ترنت ان چیزوں کے دوارا ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پہلے کے جمانے میں پتر لکھنے پڑتے تھے لیکن آج سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری دنیا ایک پریوار کے روپ میں بن چکی ہے اور جڑی ہوئی ہے لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے پریوار ٹکڑوں میں بھی بکھرتے جا رہے ہیں اور دن پہ دن ناش ہو رہے ہیں ایک طرح سے سوشل میڈیا کہیں تو بہت سارے فائدے بھی دے رہی ہے لیکن دوسری طریقے سے جب ہم دیکھیں تو اس کے دوارا بہت سارے نقصان بھی ہو رہے ہیں جو ہمارے جیون کو ہمارے بھوشے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا آج کے سمیں میں ایک ایسا جال بن چکا ہے جس کے بینا کوئی بھی ویکتی رہنا نہیں چاہتا ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے ہر کوئی فیس بوک انسٹرگرام میسنجر اتیادی کا استعمال کر رہے ہیں اور اگر وہ نہ بھی کرنا چاہیں تو بھی وہ لوگ کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا اسے استعمال کر رہی ہے دوستو ریسرچ اور آکڑے ہمیں بتاتے ہیں چیک کرنے میں شوشل میڈیا میں فوٹو یا لائک کرنے یا اسے سکرول کرنے میں بتاتے ہیں ہر منٹ چار لاکھ تیہتر ہزار چار سو ٹویٹر پر ٹویٹ کیے جاتے ہیں ہر منٹ یوٹیوب پر پینتالیس لاکھ پچاس ہزار لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ہر منٹ سینتیس سے چالیس لاکھ لوگ گوگل پر کچھ کوئی الگ الگ چیزوں کو سرچ کرتے ہیں اور ویٹس ایپ فیس بوک پر تو تو لاکھوں کی تعداد میں میسی جاتے ہیں جن کی گنتی بھی نہیں ہوتی دنیا بھر میں بیالیس پرتیشت لوگ آج سوچل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں لیکن ان آکڑوں سے زیادہ ہمیں جاننا جروری ہے کہ یہ واسطوکتہ میں ہماری جیون کو کتنا پرباوت کر رہی ہے یہ شو مسی کے پیچھے چلنے والے لوگوں کے جیون میں اس سے کیا پرباو پڑ رہا ہے کیا ان چیزوں کے دوارہ پرمیشور کے نام کو مہیمہ مل رہی ہے یا پھر ہم پرمیشور کے نام کے دور بھٹکتے ہی جا رہے ہیں کسی بھی چیز کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ ہمارے لئے کافی فائدے مند ہو سکتی ہے لیکن ید کسی بھی چیز کو برے طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ ہمارے جیون کو پوری طرح نسٹ اور ناس کر سکتی ہے اور ایسا ہی آج کے سمعے میں شوشل میڈیا کر رہا ہے ہم سب شوشل میڈیا کو استعمال تو کر رہے ہیں لیکن وہ دھیرے دھیرے ہمارے جیون کو کھاتا جا رہا ہے ہمارے جیون کو نسٹ کرتا جا رہا ہے اور ہم مسیح میں بڑھنے کی بجائے ہم مسیح سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں دوستو بائی والا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارے اور پرمیشور کے بیچ میں کوئی بھی چیز آئے تو ہمیں اس سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہئے پرمیشور نے سب ہی مسیحوں کو بلائے ہے پرمیشور چاہتا ہے کہ سب اس کی مہیمہ کریں لیکن اگر ہم ان سنسارک چیزوں کی لط میں لگ جائیں اور پرمیشور سے پریم نہ کریں تو ہم پرمیشور میں آگے کیسے بڑھیں گے اور پرمیشور کی اچھا کیسے پوری کریں گے آج تک ہم صرف سنتے ہی آ رہے ہوں گے کہ کس پرکار سوشل میڈیا ہماری مدد کر رہا ہے لیکن آئیے آج ہم سات باتوں کو دیکھیں گے کہ کس پرکار سوشل میڈیا ہمیں بڑھانے کی وجہ ہے ہمیں بہت زیادہ پیچھے لا رہا ہے اور ہمارے پرمیشور کے ساتھ رشتے کو دن پہ دگراتا ہی جا رہا ہے دوستو پہلی بات سوشل میڈیا سمیں گوانے کا ایک جال ہے بائیوال کہتی ہے کہ نیرنتر پراتھنا میں لگے رہو چاہے کھاؤ چاہے پیو اس میں بھی پرمیشور کی مہیمہ کرو ہم نے دیکھا کہ ریسرچ کی انسار ایک ویکتی دو سے چار گھنٹے سوشل میڈیا پر بتاتا ہے اگر اسی سمیں کو کم کر کے چار گھنٹے کی بجائے چالیس منٹ کر دے تو باقی کے سمیں میں وہ پراتھنا کر سکتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ بتا سکتا ہے اور کچھ بجنس کر سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے مل کر ایک اچھا نیٹورک بنا سکتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں یہ لوگ سوشل میڈیا میں لگے ہوئے ہیں مسیحوں کو سچیت رہنا ہے کہ سوشل میڈیا آپ کے سمیں کو کھا رہا ہے بائیبل میں ہم ایک توڑو کے درستانت کے بارے میں پڑھتے ہیں ایک سوامی نے سب کو برابر دیا اور سب کو برابر سمیں بھی دیا اور جب اپنے نردارت سمیں کے بعد وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اس کا صدو پیوک کیا ہے اپنے سمیں کو اپنے جو دھن کو اچھے سے استعمال کیا تو سوامی اس سے خوش ہوا اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کو بالکل اچھے طریقے سے استعمال نہیں کیا اور سوامی ان پر کافی گصہ ہوتا ہے پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے ایفیسیو پانچ ادیوز کے سولہ وچن میں کہ افسر کو بہو ملے سمجھو کیونکہ دن برے ہیں دوستو آپ کو اور مجھے جو پرمیشور نے سمیں دیا ہے اس سمیں کی اہمیت بہت زیادہ ہے ایک بار سمیں نکل جائے ہمارے ہاتھ سے تو دوبارہ نہیں آئے گا شوشل میڈیا ایک ایسا جال ہے جو ہمارے سمیں کو دن پہ دن کھاتا جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے اور دو سے چار گھنٹے یہ دن پہ دن بڑھتے جا رہا ہے بڑھتے جا رہا ہے پرمیشور نے ہمیں اتنا سمیں اس لیے دیا تاکہ ہم پرمیشور میں فلونت ہو سکے پرمیشور کے نام کی مہیمہ کر سکیں پرمیشور کی اور بڑھ سکے نہ کی سوشل میڈیا کے دورہ ویناس کی اور تو دوستو آج آپ اپنا سمیں کیسے استعمال کریں کیا سوشل میڈیا آپ کا پورا سمیں کھاتی جا رہی ہے آپ کو سچیت ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ پرمیشور نے جتنا دیا ہے پرمیشور پوچھے گا بھی کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا دوستو دوسری بات سوشل میڈیا ہمیں دن پہ دن سوارتی بناتا جا رہا ہے فیس بوک انسٹاگرام ٹک ٹوک پر ویڈیو فوٹو ڈال کر ہم سب لوگ زیادہ سے زیادہ لائک نئے ویوز پانے کی کوشش کرتے ہیں نئے نئے فولوور بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم زیادہ فیمس ہو جائیں اس سے ہمارا سارا دھیان اپنی اور چلا جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو زیادہ سوارنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ میں زیادہ فیمس ہونا چاہتے ہیں اور ہمارا دھیان جب خود پر آتا ہے جب ہم سوارتی جیون جینے لگتے ہیں تو ہمارا دھیان پرمیشور کی اور سے بھٹک جاتا ہے اور ہم ایک سنسارک جیون جینے لگتے ہیں پرمیشور سوارتی جیون کو پسند نہیں کرتا ہے لیکن سوشل میڈیا ہمیں سوارتی جیون جینا سکھا رہا ہے سوشل میڈیا سکھا رہا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ سب سے بیسٹ ہیں آپ اچھی سے اچھی فوٹو ڈالیے آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے لیکن پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم اپنے اوپر فوکس رکھنے سے زیادہ ہم پرمیشور کے اوپر بھی فوکس رکھیں دوستو تیسری بات گپت پاپوں میں فساتا ہے جی ہاں انٹرنیٹ کے ہر ایک پیج پر ایسے ایسے وگیاپن آتے ہیں جو انسان کے جیون میں ترنت غلط وچار پیدا کر سکتے ہیں انسان جو چاہے چپ چاپ دیکھ سکتا ہے اور اس کا آنند اٹھا کر اس کی ہسٹری جو اس نے دیکھی ہے اس کو ترنت ڈلیٹ بھی کر سکتا ہے گپت میں پاپ کرنا دھیرے دھیرے آپ کو ایک دلدل میں فسا دے گا جس کے بعد آپ کو اس چیج کی لط لگ جائے گی اور اگر ایسا ہو جائے تو جیون میں انسان کو دوسرا کوئی ادیش شہر رہی نہیں جاتا وہ پوری طرح اپنی اس لط میں فس جاتا ہے اور اپنی انہی چھاؤں کو پورا کرتا رہتا ہے انٹرنیٹ پر آپ بینہ اپنا نام بتائے بینہ اپنا چہرہ بینہ اپنا ایڈرس بتائے بہت سارے گپت پاپوں میں فس سکتے ہیں پربو یشیو مسیح نے کہا کہ کچھ بھی ڈھکا نہیں ہے جو کھولا نہیں جائے گا آج گپت میں جو پاپ سوشل میڈیا آپ سے کرا رہی ہے پرمیشور ایک دن اس کا نیائے کرنے جا رہا ہے دوستو سچیت رہیں کہ سوشل میڈیا کہیں آپ کو کہیں گپت پاپوں میں تو نہیں فساری کہیں آپ الگ بیٹھ کر کچھ ایسی چیزوں کو تو نہیں دیکھتے جو پرمیشور کی اچھا کے بلکل ورود میں ہیں دوستو چوتھی بات رشتوں کو خراب کرتا ہے آج کیونکہ سبھی کے پاس موبائل ہے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں ہم دور کے لوگوں سے تو میسیج سے بات کر لیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بیٹھے ویکتی کو ہم نجر انداز کر دیتے ہیں اور آج جب بھی ہم کسی کو نجر انداز کرتے ہیں وہ ویکتی ہرٹ ہو جاتا ہے اس سے برا لگتا ہے اور ہمارا رشتہ دیرے دیرے ان سے کمجور پڑ جاتا ہے پرمیشور نے انسان کو اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا پرمیشور چاہتا ہے کہ انسان سموں میں رہے پرمیشور تو سوام تریعک ہے پتہ پتر اور پویت راتما جو ایک ساتھ ایک جھوٹ ہو کر رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو انہیں نجر انداز نہ کریں ان کی باتوں کو سنیں فون کا استعمال نہ کریں اپنے فون کو اپنی پوکٹ میں ڈالائیں یا ایک سائیڈ میں رکھیں اس سے جو آپ کے کمجور رشتے ہیں وہ کمجور رشتے مجبوط ہو جائیں گے جو جروری چیزیں ہیں ہم ان کو تیاغ رہے ہیں لیکن جو بلکل بھی جروری نہیں ہیں ہم ان کو اپنا رہے ہیں اور پرمیشور ایسا بلکل پسند نہیں کرتا پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم سب اچھے رشتے کے ساتھ رہیں لیکن سوشل میڈیا ہمارے رشتے کو دن پہ دن کمجور کرتا جا رہا ہے دوستہ پانچوی بات سوشل میڈیا پرمیشور کا ستھان لیتی جاری ہے ریسرچ دکھاتی ہے کہ اگر کسی بھی ویکتی کی بیٹری ختم ہو جائے تو اس کے سر میں درد ہو جائے گا اسے بیچے نہیں ہو جائے گی یا پھر کئی بار تو لوگوں کو بھوک بھی نہیں لگتی ہے اور کچھ لوگ تو اگر ان کا فون ان سے دور ہے اس کے بینا سو بھی نہیں سکتے سوبے اٹھتے ہیں تو میسیج چیک کرتے ہیں رات کو سونے سے پہلے میسیج چیک کرتے ہیں اگر کوئی کمنٹ میں نائس لکھ دے اچھا لکھ دے بیوٹیفول لولی لکھ دے تو ہم توراں تھینک یو گوڑ بلس یو کر کے اس کا جواب دیتے ہیں لیکن بیوٹیفول بتاتی ہے کہ پرمیشر نے آپ کو اچھے طریقے سے اپنے سوروپ میں بنایا ہے لیکن جو پرمیشر جس نے آپ کو نیا دن دیا آپ کی اگوائی کی آپ کی آشش دی اس کو آپ نے تھینک یو نہیں بولا لیکن لوگوں کو آپ فیس پر میسیج کر کے انہیں تھینک یو بول رہے ہیں لیکن پرمیشر کو تھینک یو بولنے کا آپ کے اور میرے پاس بلکل بھی سمیہ نہیں ہے کیونکہ ہم شوشل میڈیا پر بلکل بجی ہو چکے ہیں ہم پرمیشر کے ستھان کو شوشل میڈیا کو دیتے جا رہے ہیں ایک بار پھر سے دھیان رکھیں شوشل میڈیا بری نہیں ہے لیکن اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ کی جائے تو جیون کو ناش کرنے کی طاقت رکھتی ہے دوستو چھٹی بات شوشل میڈیا ساررک و مانسک روپ سے لوگوں کی سوچنے و سمجھنے کی شکتی کو کم کر دیتی ہے اور جیون میں جیدہ چنتہ اکیلا پن اداسی آنے لگتی ہے جو جیون میں ایک بہت بڑی پریشانی کا کارن بنتی ہے جو پرمیشر نے ہمیں جندگی دی ہے اس جندگی کو ہم بہت آیت سے نہیں جی پاتے ہیں جب کوئی ویکٹی ایک فوٹو پوسٹ کرتا ہے جب زیادہ لائک نہیں آتے تو وہ تورنت نراش ہو جاتا ہے کیونکہ آج سب سوچتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی ایک سچا سنسار ہے یدی کوئی سوشل میڈیا میں فیمس ہے تو وہ سورگ میں بھی فیمس ہوگا اس وجہ سے انسٹاگرام لائک کے بٹن کو ختم کرنے جا رہی ہے کیونکہ جن لوگوں کی فوٹو پر کم لائک آتے ہیں وہ ڈپریشن یعنی کی اداس ہو جاتے ہیں پرمیشر کا وچن کہتا ہے اتپتی ایک شبیس ستائیس میں پرمیشر نے منوشے کو اپنے سوروپ میں بنایا عبرانی بھاشا میں جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے سیلیم این دیموت یعنی کی جس پرکار پرمیشر پورے سنسار پر نیانترن رکھتا ہے ویسے ہی منوشے کو بھی بنایا گیا تھا کہ منوشے اپنے آپ پر نیانترن رکھ سکے لیکن سوشل میڈیا ایک بہت ایسا جال ہے جو ہمیں ہمارے جیون پر نیانترن نہیں رکھنے دی رہی ہمیں دن پہ دن پرمیشر سے دور کرتی جا رہی ہے دوستو ساتوی بات سوشل میڈیا ہمیں کپٹی جیون جینا سکھا رہی ہے ایک فیک لائف سکھا رہی ہے لوکا اس کا بارہ دیا اس کے دو وچن میں یہ شنے کا کچھ ڈھکا نہیں ہے جو اٹھایا نہیں جائے گا کچھ بندہ نہیں ہے جو کھولا نہ جائے گا سوشل میڈیا کی جندگی ایک سب سے فیک جندگی ہے لوگ پوسٹ کرتے ہیں فیلنگ ہیپی نائس لیکن جندگی اندر سے بلکل خالی ہوتی ہے آنکڑے بتاتے ہیں اکیلے لوگی زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور کروڑوں ایسے فیک اکاؤنٹ بھی ہیں فیس بک پر انسٹاگرام پر جو لوگ واسطوکتہ میں ہوتے نہیں ہیں لیکن جس مجھے کے لیے استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا سے جہاں ہمیں یہ سب کچھ پتا لگ رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہیں دوسری اور لوگوں ایک کپٹی جیون جینا بھی سیکھتے جا رہے ہیں یہاں بس اس دنیا کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پرمیشور کی دی گئی جندگی کو بلکل نجر انداج کرتے جا رہے ہیں تو دوستو ایک بار پھر سے دھیان رکھیں کہ سوشل میڈیا بلکل بری نہیں ہے میرا کہنے کا یہ بلکل مطلب نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں لیکن پھر سے ایک بار یاد رکھیں کہ اگر کسی بھی چیز کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو وہ آپ کے اور میرے ناش کا قارن بن سکتی ہے تو دوستو اگر آپ سے کوئی بھی سوشل میڈیا کے جال میں فسا ہے تو یہ میری پراتنہ رہے گی کہ پرمیشور آپ کو اس سے بچائے اور کرپا کر کے اس سندیس کو زیادہ سے زیادہ فیلانے میں ہماری مدد کریں تو دوستو ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے مسیح کی